دوستو اگر آپ نے بھی اپنی ایس آئی پی زیرو دا کوئن کے تھروق کی ہے اور آپ اگر اپنی ایس آئی پی کی ڈیٹ کو یا اپنی ایس آئی پی کی اماؤنٹ کو چینج کرنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے پورا پروسس آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا چلی دوستو یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے پہلے تو لاغین کر لینا ہے زیرو دا کوئن کا جو ایپ ہے اسے پہلے لاغین کر لینا ہے تو چلی میں یہاں پہ لاغین کر لیتا ہوں تو دوستو لاغین کرنے کے بعد ہم یہاں پر پہنچ جائیں گے اب یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کچھ انویسمنٹ وغیرہ میرا اس میں ہے हैm انویسٹ ایم انویسٹ ایمانٹ تو یہاں پہ آپ کو جانا گیا ہے نیچے جو ہوں لیکھا ہوا ہےcomb لیکھا ہے اس کے باجون میں انویسمنٹ لکھا ہے تو آپ کو انویسمنٹ میں جانا ہے تو ہم جیسے ہی انویسمنٹ میں جاتی ہے تو یہ پیج ہمارے سامنے اوپن ہوتا ہے آپ کو وہی انویسمنٹ دکھائی دیں گے جو آپ کی چل رہی ہے اس سمیں تو دیکھئے دوستو اس کے سمیں میں تین میوچل فرن میں یہاں میں کر رہا ہوں تو 3 م Loren insan سور پر ایک سائی پی میری چل ہیارے گی تو پہلے جو اس سائی پی میری چل رہی ہے وہ چل رہی ہے ایک سی basis پہ یہ SIP میری کٹی ہے تو یہ 3 SIP اس سمائی یہاں پہ آپ کو دیکھ رہی ہے مطلب مہینے کا 5000 روپے میرا SIP میں یہاں پہ invest ہوتا ہے 3 SIP میری active ہے اگر ہم اس SIP پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اور ڈیٹیل ملیں گی تو پہلا جو ہے ایکسی سمال کیا فنڈ اس پہ میں کلک کرتا ہوں ایکسی سمال کیا فنڈ میں کلک کیے تو یہاں پہ دیکھیں کیا کیا آپشن ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یہاں پہ اوپر یہ بتا رہے ہیں کی آپ کا ایکسی سمال کیا فنڈ ہے جو کی ڈائریکٹ کیٹیگری کا ہے ٹھیک ہے پھر ایک ہزار روپی کی SIP جو کی active ہے پھر نیچے لکھا ہوا ہے next installment date 25th 2023 2023 25th میں کو میری next SIP کی installment آئیں گی اور last installment میں نے جو دیا ہو وہ دیا 24th April 2023 کو تو ہر مہینے اس طرح کی SIP یہاں پہ جاتی ہے میری اور یہ frequency ہے منتلی منتلی basis پر یہ جا رہی ہے اور completed لکھا ہوا ہے 9 اس کا مطلب کہ 9 SIP میری ابھی تک جا چکی ہے infinite مطلب یہ تب تک چلیں گی جب تک میں اسے بند نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے اس میں میں نے کوئی period define نہیں کیا ہوں اور نیچے لکھا ہوا SIP creation date 25th July 2022 25th July 2022 سے یہ SIP میری چل رہی ہے پھر اس کے بعد میں fund source payment gate پہ وغیرے لکھا ہے اب دوستو اگر آپ کو اس SIP کو modify کرنا ہے تو آپ کو نیچے modify پہ click کرنا پڑے گا جیسے آپ modify پہ click کروں گے تو آپ کے پاس میں یہ option دکھائیں گا اب دیکھیں یہاں پہ میری ہزار روپے کی SIP چل رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ monthly basis پر یہ SIP ہے ہر 25th کو یہ SIP میری کٹی ہے ٹھیک ہے یہ option آپ کو یہاں پہ دکھائی دی رہے ہیں اگر مان لو آپ کو یہ ہزار روپے کی SIP کو بڑھا کر دو ہزار روپے کی کرنا ہے تو simply آپ یہاں پہ دو ہزار روپے type کر دیجئے یا پھر آپ value میں لکھا ہے plus 500 اس کو دو بار کلک کر لیجئے 500 اس کو دو بار میں نے کلک کر لیا تو ٹھیک ہزار روپے یہاں پہ set ہو گیا یا آپ manually بھی ہاں پہ type کر سکتے ہو تو یہ دو ہزار روپے کی میں نے ہزار رکھے بڑھا کر دو ہزار روپے یہاں پہ ابھی کیا ہو اب نیچے دیکھئے اور option کیا ہے frequency یہ monthly monthly basis پر SIP مان لو اس کو میری date مجھے date change کرنا ہے 25th اس سمیں date ہے اس کو change کر کے مان لو مجھے 10 تاریخ کرنا ہے تو simple میں نے 10 تاریخ یہاں پہ select کر دیا تو اب کیا ہوگا میری SIP ہر مہنے کی 10 تاریخ کو کٹیں گی جو کی پہلے 25th کو کٹی تھی اس کے بعد اس کے بعد میں دوستو جو اگلا option ہے وہ ہے automatic step up یہ option کیا ہے automatic step up مطلب آپ کیا کر سکتے ہو اپنی SIP کو increase کر سکتے ہو ابھی increase نہیں ہوں گی ایک particular time کے بعد وہ increase ہوں گی ویسا آپ یہاں پہ set کر سکتے ہو مان لو آپ اپنی SIP کو ہر سال 10% سے بڑھانا چاہتے ہو جو بھی آپ کی amount ہے اس میں 10% کا اضافہ ہو جائے گا ہر سال سے میں نے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے automatic step up پہ آپ نے click کیا یہاں پہ 10% لکھا ہوا ہے 10% 20% جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو اس طریقے سے کر سکتے ہو یہاں پہ کتنا لکھا ہوا ہے اب 10% لکھا ہوا ہے اب 2000 روپے کا 10% 2000 روپے کا 10% ہوتا ہے 20 روپیز اب دیکھئے اب آپ کو اپنی SIP کو کب سے بڑھانا ہے کب سے بڑھانا ہے ہاں پہ آپ month select کر سکتے ہو مان لو آپ اپنی SIP کو ڈیسیمبر منت سے بڑھانا چاہتے ہو تو ڈیسیمبر منت سے بڑھانا چاہتے ہو اور date آپ 10 select کر لو ہے پہ 10 select کر لیے اب کیا ہوں گا نیچے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے your SIP amount will increase by 20 روپیز next 10th ڈیسیمبر اگلا جو 10th ڈیسیمبر آئیں گا تب سے میری SIP 10% سے بڑھ جائیں گی مطلب ابھی 2000 روپی کے SIP کٹیں گے ہر میں نے but ابھی جب next December آئیں گا 10th ڈیسیمبر اس کے بعد سے میری جو SIP کٹنی شروع ہوں گی وہ 2020 روپے کٹنا شروع ہوں گی تو 10% کا اس میں اضافہ ہو گیا تو اس طریقے سے آپ اپنی SIP کو increment بھی کر سکتے ہو تو یہ ساری چیزیں ہوگی ابھی مان لو مجھے automatic step up نہیں کرنا ہے تو میں اس کو بند کر دیتا ہوں اس کو میں نے بند کر دیا اب اس سے 1000 روپے کا مور میں نے 2000 روپے کیا تو آپ موڈیفائے پہ کلک کریے موڈیفائے SIP اب دیکھیں یہاں پہ کیا بول رہا ہے you are doing a monthly SIP for 2000 روپیز in this small cap fund indefinitely آپ کو اس سے موڈیفائے کرنا ہے کیا اگر آپ موڈیفائے پہ کلک کروں گے تو آپ کی جو SIP موڈیفائیڈ ہو جائیں گی فیلال مجھے اس سے موڈیفائیڈ نہیں کرنا تو فیلال میں اسے cancel کر لیتا ہوں اور میں back آ جاتا ہوں دوستو آپ نے ایک چیز یہاں پہ notice کی ہوں گی میری یہاں پہ تین SIP چل رہی ہے اور تینوں SIP میں میں نے جو SIP کی date سیلک کر کے رکھا ہوں اور 25 ہے مطلب ہر مہینے کی 25 تاریخ کو میری SIP کرتی ہے میں نے ایسی date کیوں سیلک کیا ہوں دوستو اس میں میں کیا کر رہا میں بھیڑ سے الگ چل رہا ہوں generally جو بھیڑ مطلب maximum لوگ کونسی date سیلک کرتے ہیں ایک تاریخ دو تاریخ تین تاریخ پاس تاریخ یا مہینے کی پندرہ تاریخ تک ان کی SIP کی date ہوتی ایک سے پندرہ کے بیچ میں ہی maximum لوگوں کی SIP کی date ہوتی ہے بٹ میں نے 25 تاریخ سیلک کر لیا 25 تاریخ بہت کم لوگوں کی SIP کی date ہوتی ہوں گی میں بھیڑ سے الگ چل رہا ہوں وارن وپٹ بھی یہ بات بولتے ہیں بھیڑ جو کر رہی ہے آپ بھی وہی کروں گے تو آپ زیادہ پیسہ نہیں بنا پاؤں گے بٹ اگر آپ بھیڑ سے الگ چلوں گے کچھ الگ کروں گے تو آپ زیادہ پیسہ بنا پاؤں گے اس میں میری سوچ ایسی ہے کی سٹاک مارکٹ میں ایک تاریخ سے لے کے پندرہ تاریخ کے بیچ کافی لوگوں کا پیسہ آ جائے گا تو اس سمیں سٹاک مارکٹ اوپر چلا جائے گا بٹ 25 تاریخ کے آس پر لوگوں کا پیسہ نہیں آئے گا تو اس سمیں سٹاک مارکٹ نیچے رہے گا اور میرا پیسہ اس سمیں جائے گا تو مجھے کم ریٹ میں یونٹس مل جائیں گے میری سوچ ایسی ہے بٹ آپ اپنے حساب سے اپنے کنوینین کے حساب سے ایس آئی پی کی ڈیٹ سیلیک کر سکتے ہو تو دوستو اگر آپ زیرودہ کے تھوڑ انویس کرنا چاہتے ہو تو ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کر کے آپ زیرودہ میں اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہو